پولیور سلو سکرین پریسینٹنگ دا پرج کہانی کی شروعات میں ہمیں جیمز نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کی کمپنی سیکیورٹی سسٹم بناتی ہے اور سب ہی اپنے گھروں میں اپنے آفیسز میں سیکیورٹی سسٹم ایک خاص رات کے لیے بناتے ہیں جس رات کو دا پرج کہا گیا ہے یہ راہ سال میں ایک بار آتی ہے جس رات کو ہر کوئی بارہ گھنٹے کے لیے کوئی بھی کرائم کر سکتا ہے اس کرائم کے لیے کسی کو کوئی سزا نہیں ہوگی یہ ایک طرح کا فیسٹیول ہے جو رات کو سات بجے سے صبح سات بجے تک چلتا ہے اس کی شروعات آج سے سات سال پہلے ہوئی تھی امریکہ پوری طرح سے بدل چکا ہے اور اس فیسٹیول کو شروع کرنے کے بعد اب امریکہ کا کرائم ریٹ پوری طرح سے زیرو ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جو بھی کس سا جو بھی نفرت ہوتی ہے وہ پرج کی رات کو دوسروں کے اوپر نکال دیتے ہیں پرج کی وجہ سے اب انیمپلائیمنٹ ریٹ بھی ایک ہی پرسنٹ بچا ہوا ہے امریکہ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اسی لئے سات سالوں سے لگاتار پرج کی رات چلی آ رہی ہے اور آج بھی پرج کی رات ہے سات بجنے میں ماتر ایک گھنٹہ بچائے اسی لئے جیمز اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ سات بجے کے بعد پورے شہر میں وائلنس شروع ہو جائے گا اسی لئے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے سیکیور کرنے کے لئے جیمز کی کمپنی سے سیکیورٹی سسٹم کو خریدتے ہیں جیمز ایک گیٹڈ کمیونیٹی میں رہتا ہے جو پوری طرح سے سیکیور ہے جیمز اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں پر اس کی پتنی اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جیمز کی بیٹی کا ایک بائی فرن بھی ہے جو اس وقت جیمز کے گھر پر ہی ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ جیمز گھر پہنچ چکا ہے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے پر اب سات بجنے میں ماتر پانچ منٹ بچے ہیں سیلے جیمز اپنے گھر کے سیکیورٹی سسٹم کو آن کر دیتا ہے جس کے بعد اس کا گھر پوری طرح سے سیل ہو جاتا ہے اور جیسے سات بستیں سائرن بستا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پرج اب شروع ہو چکا ہے علاقی جیمز کا گھر پوری طرح سے سیکیور ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے پاس ایک گن رکھی ہوتی ہے تاکہ مجنسی میں وہ کسی کو بھی اپنے پریوار کو ہانی پہچانے سے روک سکیں اور اب جبکہ اس کا گھر پوری طرح سے سیل ہو گیا ہے تو اس کی بیٹی کا بوائی فرنڈ جو چلا گیا تھا وہ ایک بار پھر سے گھر کے اندر آ جاتا ہے دراصل گھر سیل ہونے سے پہلے یہ گھر کے اندر دوبارہ داخل ہو چکا تھا جس کے بارے میں جیمز کی بیٹی کو کچھ نہیں پتا اور اب وہ جیمز کی بیٹی سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ڈیٹ سے ملنا چاہتا ہوں آج میں ان سے بات کروں گا دراصل جیمز اپنی بیٹی کے بوائی فرنڈ کو بلکل پسند نہیں کرتا اسی لئے اس کے آتے ہی وہ ہمیشہ چلا جاتا ہے وہ ہی ہمیں نیوز میں دکھایا جاتا ہے جہاں پورے شہر میں قتل عام ہو رہا ہوتا ہے اور جیمز کا بیٹا جو سی سی ٹی وی کیمرے سے اپنے گھر کے باہر دیکھ رہا ہوتا کر دیتا ہے جس کے بعد وہ انسان اندر آجاتا ہے دراصل پرچ کا ایک رول ہے کہ کوئی بھی کسی کے بیچ میں نہیں آئے گا لیکن جیمز کا بیٹا بہت چھوٹا ہے وہ ان سب باتوں کی پروان نہیں کرتا اور اب کیونکہ جیمز کی بیٹے نے سیکیورٹی سسٹم کو ڈسام کیا تھا جس کے بارے میں جیمز کو پتا چل جاتا ہے وہ نیچے آتا اور ایک بار پھر سے عام کر دیتا ہے یعنی کہ اس کا پورا کا پورا گھر ایک بار پھر سے سیکیور ہے اور تب ہی جیمز کی بیٹی کا بوائی فرینڈ اس کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے جو پہلے سے گھر کے اندر تھا جیمز بھی کروس فائرنگ کرتا اور اس کروس فائرنگ میں اس لڑکے کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب جیمز کے گھر کے باہر وہ گینگ آ جاتا ہے جو گینگ اس آدمی کو مارنا چاہتا ہے جس آدمی کو جیمز کے بیٹے نے گھر کے اندر بنا دی ہے لیکن وہ آدمی انہیں کہیں نہیں دکھ رہا ہوتا کیونکہ گھر میں وہ کہیں چھپ گیا ہوتا ہے گینگ کا لیڈر جیمز سے کیمرے کے تھرو بات کرتا اور کہتا ہے کہ ایک ہوملیس انسان تمہارے گھر میں آ گیا ہے جسے تم نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے ہم صرف پرج منانا چاہتے ہیں اس آدمی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم گھر کے اندر گھس کر اس آدمی کے ساتھ تمہارے پورے پریوار کو مار دیں گے یہ گینگ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں اور اب جب جیمز دروازہ نہیں کھولتا تو وہ لوگ ان کے گھر کی الیکٹسٹی کو کٹ کر دیتے ہیں جس سے لائٹ چلی جاتی ہے جیمز کی وائپ جیمز سے پوچھتی ہے کہ ہم سیکیور ہیں جیمز کہتا ہے کہ ہاں لیکن سیکیورٹی سسٹم کو توڑا بھی جا سکتا ہے جیمز اب تیہ کرتا ہے کہ اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے وہ اس ہوملیس انسان کو جو اس کے گھر میں چھپ گیا ہے ڈھون کر اس گینگ کے حوالے کر دے گا وہ گھر میں اس ہوملیس انسان کو ڈھوننا شروع کر دیتا ہے گھر میں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی جیمز کے بیٹے کو وہ ہوملیس انسان دیکھ جاتا ہے پر وہ اس انسان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا بلکہ اسے ایک دوسری سیف اور سیکیور جگہ پر چھپا دیتا ہے اور اس ہوملیس انسان کو پتا ہے کہ اس زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا اسی لئے وہ بھار آ کر جیمز کی بیٹی کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے جیمز اس کے سامنے ہے اور تب ہی جیمز کی وائف پیچھے سے آ کر اس انسان کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے جس کے بعد جیمز اس کے اوپر حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے اس کے ہاتھ پان دیتا ہے اور اب یہ اس ہوملیس انسان کو اس گینگ کے حوالے کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اسے گولی بھی لگ چکی ہے جس وجہ سے وہ بہت زخمی ہے اس اب دیکھ کر جیمز کی وائف کو اس پر دیعا جاتی وہ کہتے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ سب مانوطہ کے خلاف ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو اس گینگ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ہوملیس انسان کہتا ہے کہ تم مجھے ان کے حوالے کر دو اور اپنے پریوار کو بچا لو اور اب جیمز کو بھی احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس ہوملیس انسان کو بچانا چاہیے اس لئے ہوتا ہے کرتا ہے کہ وہ گینگ کا سامنا کرے گا وہی گینگ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ٹرک کی مدد سے ان کے سیکیورٹی سسٹم کے گیٹ کو توڑ دیتے ہیں اور ایک اکر کے اب اس کے آدمی گھر کے اندر آنا شروع کر دیتے ہیں جیمز ان میں سے کئی لوگوں کو مار دیتا ہے اور تب ہی گینگ کا لیڈر جیمز کو بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے اور اب اگر جیمز مارا گیا تو اس کا پورا پریوار بھی مارا جائے گا وہی ہمیں جیمز کی نیبر کو دکھایا جاتا ہے جنہیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو برج منانا چاہتے ہیں جیمز کے گھر کے اندر آ چکے ہیں یہ ایک بہت بڑی گیٹڈ سوسائٹی ہے جہاں پر ہر ایک انسان دوسرے انسان کو جانتا ہے سیلیو گینگ کے لگ بھگ سبھی لوگوں کو مار دیتے ہیں لیکن گینگ کا لیڈر اب بھی زندہ ہوتا ہے جس کے پاس گن ہے اور وہ جیمز کے پریوار کو مارنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کیوں ایسا کرتا جیمز کی بیٹی آ کر اسے مار دیتی ہے اور اس طرح سے گینگ کے لیڈر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اب جیمز کی بھی مرتی ہو چکی ہے جیمز نے ایک مہان کام کیا ہے اس نے اپنے پریوار کے ساتھ اس ہوملیس انسان کو بھی بچایا ہے جیمز کی وائف کے سامنے اس کی نیبر ہوتے جنہیں وہ تھینکس کہتی ہے لیکن آج رات پرج کی رات ہے جہاں پر کوئی بھی انسان کوئی بھی کرائم کر سکتا ہے جس کی اسے کبھی کوئی سزا نہیں ہوگی جیمز کی نیبر یہاں پر اسی لئے آئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جیمز کی فیملی کو مارنا چاہتے ہیں کیونکہ سب نے جیمز سے سیکیورٹی سسٹمز خریدے تھے اور سب کو ایسا لگتا ہے کہ جیمز انہی کے پیسوں سے امیر بنا ہے ان کے پیسوں سے آیاشی کرتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ جیمز کی فیملی کو مارتے ہیں یہاں پر وہی ہوملیس انسان آ کر کچھ لوگوں کو مار دیتا ہے اور باقی بچے ہوئی نیبرز کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے وہ جیمز کی وائف سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کہتی کہ ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے جس کے بعد یہ سب کے سب وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جب صبح کے ساتھ بستے ہیں یعنی کہ اب پرچ ختم ہو چکا ہے تو جیمز کی وائف کہتی کہ تم سب یہاں سے جا سکتے ہو وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں ساتھی ہوملیس انسان بھی جیمز کی فیملی نے اس کی جان بچائی دی اور اس نے جیمز کی فیملی کی اس کے بعد وہ ہوملیس انسان وہاں سے نکل جاتا ہے اور اب نیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس بار پرچ کو اٹینڈ کیا یعنی کہ بہت قتل عام ہوا اور اسی لئے اس پرچ کو ایک کامیہ پرچ مانا گیا فرس پارٹ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے سیکنڈ پارٹ کی شروعات میں ایوہ نام کے ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ریسٹروں میں کام کرتی ہے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے کیونکہ پانچ بچ چکے ہیں اور آج پرچ کی رات ہوتی ہے دو گھنٹے بعد پرچ شروع ہو جائے گا وہیں گھر پر ایوہ کے ڈیڈ اپنے گرانڈ ڈاٹر کو یعنی کہ ایوہ کی بیٹی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرچ ہم جیسے گریب لوگوں کے لئے شروع کیا گیا ہے کیونکہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے پاتے اور اس طرح سے گورنمنٹ ہم جیسے لوگوں کا صفایہ کر دی ہے ایوہ بھی گھر پر آ جاتی ہے جو اپنے پتا کے لئے دوائیاں لائی ہوتی ہے کیونکہ اس کی پتا بہت بیمار ہے ایوہ کے پتا ان دوائیوں کو نہیں کھانا چاہتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی بہت محنت کر کے پیسہ کماتی ہے اور یہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں پر جب ان کی گرینڈ ڈاٹر کہتی ہے تو وہ دوائیاں کھا لے دیں وہیں دوسری طرف ہمیں لیو نام کی ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک پولیس آفیسر ہے لیکن آج پرج کی رات ہے اسی لئے اسے ڈیوٹی پر نہیں جانا پر پھر بھی وہ اپنی گنز تیار کرتا ہے بلٹ پروف جیکٹ پہنتا ہے شاید وہ کسی کا شکار کرنا چاہتا ہے پر جب وہ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو ایک لیڈی اسے منع کرتی ہے لیو اس کی بات نہیں سنتا اور گھر سے نکل جاتا ہے اب وہ گاڑی سے شہر میں گھوم رہا ہوتا ہے شاید وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے ریڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ شہر میں پر جب شروع ہو چکا ہے امیر لوگ پر اس فیسٹیول منانے کے لئے گریب لوگوں کو مار رہے ہیں حالانکہ گریب لوگ بھی انہیں مار سکتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے خطرناک ہتھیار نہیں ہوتے وہیں ایوہ کو دکھایا جاتا ہے جو دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ گھر پر نہیں ہے اور تب ہی اسے اپنے ڈیڈ کا لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میری بیماری میں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتا اسی لئے میں نے اپنے آپ کو ایک امیر فیملی کو بیچ دیا ہے جو مجھے مار کر اپنا پرج منانا چاہتے ہیں جس کے بدلے مجھے اچھے خاصے پیسے ملیں گے جو پیسے تمہارے کام آئیں گے جب تک تم یہ لیٹر پڑھو گی تب تک وہ لوگ مجھے مار چکے ہوں گے ایوہ یہ لیٹر پڑھ کر بہت دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ سچ میں وہ فیملی ایوہ کے پتا کو مار چکی ہوتی ہے تب ہی ایوہ کو نیچے کچھ ہٹ آتی ہے جب وہ کھڑکی سے نیچے دیکھتی ہے تو وہاں پر کچھ لوگ ہوتے جن کے پاس گنز ہیں اور یہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو گریب لوگوں کو مارتے ہیں تب ہی ایوہ کے دروازے پر کوئی نوک کرتا ہے جو کی اسی کا نیور ہوتا ہے وہ ایوہ سے کہتا ہے کہ دروازہ کھولو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں لیکن اس کے ہاتھ میں گن ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایوہ اور اس کی ڈاٹر کو مارنے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ پرج منع سکیں پر اس سے پہلے کیوں ایسا کرتا گورنمنٹ کے لوگ اسے پیچھے سے مار دیتے ہیں اس کے بعد وہ ایوہ کے گھر کے اندر بھی آ جاتے ہیں جہاں پر ایوہ اپنی بیٹی کے ساتھ چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ ایوہ اور اس کی بیٹی کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے لیڈر کے پاس لے جانے کے لیے انہیں باہر لے کر آتے ہیں جہاں پر لیو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ گورنمنٹ کے لوگوں کو مار کر ایوہ اور اس کی بیٹی کو بچا لیتا ہے اور جب وہ اپنی گاڑی میں واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پہلے سے ایک کپل گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے لیو انہیں بھار نکلنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ نہیں نکلتے اور تب ہی یہاں پر لیڈر جو بہت لوگوں کو مار چکا ہے جس کے پاس بہت ہی خطرناک گن ہے وہ لیو کی گاڑی پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے جس وجہ سے لیو سب کو لے کر یہاں سے گاڑی سے نکل جاتا ہے پر راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یہ سب کے سب گاڑی سے اتر دیں لیو سب کو گنز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب کو یہاں سے اکیلے آگے جانا ہوگا یہ سن کر سب کے سب ڈر جاتے ہیں کیونکہ سب کو وشواس تھا کہ لیو ان سب کو بچا لے گا ایوہ لیو سے کہتی ہے کہ یہاں سے کس دوری پر میری دوست کا گھر ہے تم ہم سب کو وہاں پر چھوڑ دو جس کے بعد تم اس کی گاڑی لے کر وہاں سے نکل جانا لیو کو دراصل سات بجے سے پہلے کہیں پہنچنا ہے لیکن وہ ایوہ کی بات مان جاتا ہے اور اب اس سب کے سب ایوہ کے گھر کی طرف بڑھ چلتے ہیں اور تب ہی راستے میں ان کے ایک ساتھی کا پیر ایک شکنجے میں فس جاتا ہے دراصل ایک ٹرائپ ہے اسے کھیچ کر لے جا رہا ہوتا ہے اوپر گورنمنٹ کے لوگ ہوتے جو ان پر گولیاں چلاتے ہیں لیکن لیو کا نشانہ بہت ہی شاپ ہے وہ سب ہی کو مار کر اسے ایک بار پھر سے بچا لیتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے ہی آگے بڑھتے ہیں جہاں پر ہر قدم پر خطرہ ہے یہ ایک ٹرک تک پہنچتے ہیں جہاں پر بہت ساری گنس ہوتی ہیں یہ ان گنس کو لے لیتے ہیں پر تب ہی اس لیڈر کا ٹرک آ جاتا ہے جو سب کو مار رہا ہوتا ہے یہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتے ہیں اور ایک سبوے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لیو اپنی بلٹ پھروٹ جیکٹ کو نکال کر ایوہ کی بیٹی کو پہنا دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی بچی کی مرتی ہو یہاں پر گورمنٹ کے بہت سارے لوگ بھی ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت سارے لوگوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کسی طرح سے ایوہ کی دوست کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد لیو کہتا ہے کہ مجھے گاڑی کے چابی دو مجھے جل سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا ایوہ کہتی ہے مجھے معاف کرنا یہاں کوئی گاڑی نہیں ہے اگر میں تمہیں گاڑی کا لالچ نہیں دیتی تو تم ہمیں یہاں پر چھوڑنے کے لیے کبھی بھی نہیں آتے لیو کوئی جان کر بہت غصہ بھی آتا ہے بہت دکھ بھی ہوتا ہے لیکن فلال وہ کچھ نہیں بولتا یہاں پر ایوہ کی جو دوست ہوتی ہے وہ اپنے ہزبینڈ اور اپنی بہن کے ساتھ یہاں پر رہتی ہے ان کے بیچ میں آرگومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں دراصل ایوہ کی دوست کی جو بہن ہوتی ہے وہ اس کے ہزبینڈ کے ساتھ مل کر اسے چیٹ کر رہی ہوتی ہے اسی لئے اندر سے گن لاخر وہ اسے مار دیتی ہے یہاں چاروں طرف فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے سب کے سب اس گھر سے بھی نکل جاتے ہیں گورومنٹ کے لوگ اور ان کا لیڈر جو انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے انہیں پکڑ لیتے ہیں اور اب جو لیڈر ہوتا ہے ان سب کو امیر لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پرج کو منا سکیں جس کے بعد لینے بہت پیسے ملیں گے اب ان سب کو ایک جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں پر بہت اندیرہ ہوتا ہے یہاں پر بہت سارے امیر لوگ ہوتے ہیں جو کی آرڈینس کے طور پر یہاں پر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ماریں گے سب نے یہاں نائٹ ویژن گلاسز پہنے ہوئے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ چاروں انہیں نہیں دیکھ سکتے پر لیو کسی طرح سے ایک کا نائٹ ویژن گلاس اور اس کی گنچین لیتا ہے جس کے بعد وہ یہاں پر کچھ لوگوں کو مار دیتا ہے یہ سب ہر کوئی لائف دیکھ رہا ہوتا ہے لیو اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر گورمنٹ کے لوگ آ جاتے ہیں جو ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں اور اس گولہ باری میں وہ کپل جو لیو کی گاڑی میں بیٹھا تھا اس میں سے لڑکے کی مرتی ہو جاتی ہے جس سے اس کی فیانسے کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اسی کے پاس رکنے کا فیصلہ کرتی ہے جبکہ لیو ایوہ اور اس کی بیٹی کے ساتھ یہاں سے نکلنے میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد لیو ایوہ اور اس کی بیٹی کو گاڑی سے گھر کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گھر کے لوگوں نے میرے بیٹے کو پرج کی عیوز میں مار دیا تھا اور اب میں ان سے اپنا حساب چکتا کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس کے بعد وہ اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے یہاں وہ اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے جس نے پچھلے پرج میں اس کے بیٹے کو مارا تھا لیوہ سے پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے کا کیا قصور تھا اس معصوم کو تم نے کیوں مارا یہاں اس آدمی کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے وہ لیوہ سے معافی مانگتا ہے تب ہی لیوہ کو باہر سے کچھ آواز آتی ہے اور جب لیوہ باہر جاتا ہے تو اسے دو گولیاں لگتی ہے جو کی لیڈر نے ماری تھی وہی اپنے گورمنٹ کے لوگوں کے ساتھ یہاں پر لوگوں کو مروا رہا ہوتا ہے یا لوگوں کو زندہ پکڑ کر امیر لوگوں کے حوالے کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ بہت پیسے کما سکے اور اب وہ لیوہ کو دو گولی مار چکا ہے جب وہ لیوہ کے پاس آئی رہا ہوتا ہے تو وہ آدمی جس نے لیوہ کے بیٹے کو پچھلے پرج میں مارا تھا وہ باہر آ کر اسے مار دیتا ہے گورمنٹ کے یعنی کہ اس کے بہت سارے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ یہ اس آدمی کو مارتے جس نے ان کے لیڈر کو مارا ہے سائرن بچ جاتا ہے یعنی کہ صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں اور پرج اب ختم ہو چکا ہے اس کا مطلب اب کوئی کسی کو نہیں مار سکتا اس کے بعد یہ آدمی لیوہ کو اس کی گارڈی سے ہسپیٹل لے جاتا ہے یہاں ڈاکٹر لیوہ کی جان بچا لیتے ہیں لیوہ اس آدمی کو ماف کر دیتا ہے جس نے ایک سال پہلے برج کی عوض میں اس کے بیٹے کو مار دیا تھا لیکن اب اس سے اپنی گلتی کا احساس ہے اسی لیوہ نے اسے ماف کر دیا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی